سر اویسیس فارم میں دو کنال کا پلوٹ دو کروڑ ساٹھ لاکھ کا ہے کیا یہ پرائسز جسٹیفائیڈ ہیں اویسیس فارم کی جہاں پر لوکیشن ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے یہ اویسیس فارم کا جو سٹیٹس ہے جیسے فرزمپل اویسیس فارم میں کوئی الارٹمنٹ نہیں ہے ڈائریکٹ ریجسٹری اور انتقال ہے اور ایک کروڑ تیس لاکھ رپیا اویسیس فارم میں پلوٹ ایک قیمت ہے یہ اس لکیشن کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ روڑ کے اوپوزٹ سائٹ پہ آپ کو دس مرلا کا پلوٹ جو ہے وہ ڈائی کروڑ کا ملتا ہے میں پارکو سٹیٹی کی بات کر رہا ہوں پارکو سٹیٹی بلوک اے کی جمپل لیں تو پارکو سٹیٹی بلوک اے میں اس وقت جو دس مرلا کا پلوٹ ہے اس سے قیمت ہے ڈائی کروڑ رپیا ڈیفنیلی اس کی برینڈ ویلیو ہے اس کی ورث بنتی ہے لانگ رن میں جا کے ڈیفنیلی اس کی ویلیو ہے لیکن روڑ کے بالکل اس طرف یعنی کہ آپ کو تیس سیکنڈ کی بیچے ووک نہیں پڑتی تیس سیکنڈ کی ووک کے بعد وہیں پہ آپ کو پلوٹ جو ہے وہ تین گناہ زیادہ زمین ملے یعنی کہ جس طرح ڈائی کروڑ کا آپ کو پلوٹ ملتا ہے پارکو سٹیٹی میں دس مرلا کا یہاں پہ دو کروڑ ساٹھ لاک رپے کا آپ کو دو کنال کا پلوٹ ملتا ہے اور ریجسٹری اور انتقال کے ساتھ ملتا ہے سیکنڈ اس کہ دونوں پروجیکٹ جو ہیں پارکو سٹی بھی اور اس کے علاوہ اویسس فارم بھی دونوں پروجیکٹ جو ہیں وہ سی ڈی کے زون فور میں فال کرتے ہیں اب سی ڈی کے زون فور میں فال کرنے کا مقصد کیا ہے یا مطلب کیا ہے اس کو میں الیبریٹ کر دوں اسلامباد پاکستان کا دارالحکومت ہے جب اسلامباد کو بنایا گیا تھا نائنٹین ففٹی ایٹ میں تو اس کے پانچ زون بنائے گئے تھے زون ون آپ کا بنتا ہے سیکریٹ سے لے کے ایفیٹ تک زون ٹو بنتا ہے ایفیٹ سے لے کے جی ففٹین تک اور زون تھری بنتا ہے آپ کا منعال شکر پڑی ہیں بارہ کا اچھتر پار زون فور جو آپ کا سارا چکشزات کہہ رہی ہے زون فور میں آتا ہے اور زون فائف آپ کا آگے جا کے جس میں گلپک گرینز گلپک ریزجنشی آتا ہے آپ کا ڈی ایچے فائف آتا ہے یہ زون فائف میں فال کرتے ہیں اب سی ڈی اے کا جو اصل ماسٹر پڑی ہے اس کے درمیان میں ایک پراپٹی ہو اور آپ کو دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے میں ملے جس کے آس پاس نیبروڈ میں دیکھا جائے تو پارگی سٹی کی میں ایک زیمپل دے دی ہے کہ آپ کے بالکل سامنے دس مرلہ کا پلوٹ دھائی کروڑ کا ہے یہاں پہ دو کنال کا پلوٹ دھائی کروڑ کا ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کے نیول فارمز ہیں نیول فارم کے اندر اس وقت جو پلوٹ ہے جو بڑی سائز کا پلوٹ ہے وہ سولان سے لے کے بیس کروڑ کا پلوٹ ہے اس علاوہ لیفٹ سائٹ پہ کر بات کی جائے تو آپ کے بیریان کلیو آتا ہے اور بیریان کلیو میں بھی آپ کو دس مرلہ کا پلوٹ جو ہے وہ اپروکسیمیٹ ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے سے لے کے دو کروڑ ساٹھ لاکھ کا درمیان ملتا ہے depending on the location of plot تو میرا خیال ہے کہ prices جو ہیں وہ over justified ہیں نہ صرف justified ہیں over justified ہیں کیونکہ ان prices میں آپ کی cost of land development charges سب کچھ شامل ہے اور society آپ کو یہاں پہ possession offer کر رہی ہے یعنی 20% سے آپ plot جب book کرتے ہیں booking plus confirmation پہ کرتے ہیں تو 30% پہ آپ کو plot number allocate ہو جاتے ہیں plus آپ کو possession offer ہو جائے گا آپ اس property پہ construction بھی کر سکتے ہیں اور سب سے important چیز جو ہے وہ government اور پاکستان سے آپ کو registry اور انتقال ملے گا registry انتقال کا مطلب یہ ہے کہ آپ government اور پاکستان سے transaction کرے ہیں کس third party سے transaction نہیں کرے تو میرا خیال ہے کہ Oasis farm کے جو rates ہیں وہ اپنے location کے لحاظ سے بالکل justified ہے